تو سرنچ کے لیے آٹر دے دیا گیا ہے سرنچ کی تیاری بھی ہو گئی ہے ڈرائے رن بھی کل کی تاریخ میں ہونا ہے کہ الگ الگ شروع میں کیسے ویکسین پہنچے گی اسے لگانے میں کتنا وقت لگے گا اور کس طریقے کی پریشانی آ سکتے ہیں اور اسے بیچ ایک بڑی خبر اتر پردیش سے آ رہی ہے جہاں پر باقپت میں گھنے کوہرے کی وجہ سے ایک بڑا سڑا خادثہ ہو گیا ہے اٹھارہ سے زیادہ گاریاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں یہ حادثہ ایسٹن پیریفیرل ایکسپریس وے پر ہوا کوہرے کی وجہ سے ویزیبیلیٹی بہت کم تھی بیس سے زیادہ گاریاں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں اور آپس میں ٹکرا گئی اس میں پولس کی گاری بھی شامل ہے اس حادثے میں کئی لوگ خائل ہوئے ہیں خائلوں کو باقپت کے زلہ اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے موقع پر پرشاہ سن کی جین پہنچی ہے اور ایکسپریس وے کو خالی کرانے کی قوایت کی جا رہی ہے اس حادثے میں جو لوگ خائل ہوئے ہیں ان کا اسپتال میلا چل رہا ہے باقپت کے زلہ اسپتال میں ہیں انہیں ایڈمیٹ کرائے گیا ہے یہ دونوں تصویر آپ دیکھ رہے ہیں گاریاں کس طریقے سے تباہ ہوئی ہیں اسی سے آپ اندازہ لگائیں جو بھیتر موجود ہوگا اسے کتنی گہری چوٹ آئی ہوگی ایک کے پیچھے ایک کئی گاریوں کی گتار نظر آ رہی ہے اور جب پولس موقع پر پہنچی اس وقت بھی ویزیبیلٹی کافی کم تھی کوہرہ آج گھنہ رہا ڈلی ان سی آر کے علاوہ کئی راجیوں میں آج گھنے کوہرے کی چادر ہر علاقے میں دکھائے تھی اور خاص طور پر ہائی ویس میں اس طرح کی دکتیں پیش آتی ہیں کیونکہ راستہ خالی رہتا ہے امارتیں نہیں ہوتی لوگوں کی آباجہ ہی زیادہ نہیں ہوتی اس وجہ سے گھنہ کوہرہ سڑکوں پر پسرا رہا ویزیبیلٹی کم ہونے کے قارن یہ تمام گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے آپ دیکھیں ایک کے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار نظر آرہی جس میں سے ایک پولس کی گاڑی بھی شامل ہے پولس موقع پر پہنچی گائلوں کو اسپتال لے جائے گیا اور اب پورے معاملے کی جانچ چل رہی ہے کیا گاڑی کہی جائے کیا ٹرک کہا جائے ٹیمپو ٹریبلر کہا جائے سبھی اس گھنے کوہرے کی چپیٹ میں آ گئی ٹیمپو ٹریبلہ ٹیمپو ٹرک